اسلام علیکم جی میرے نام ہے محمد زمیل ٹیک ٹاک سے جتنی چاہو اتنی سیل حاصل کرو کسی اجنسی اکاؤن کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جتنی چاہیں اتنی سیل جرنیٹ کر سکتے ہیں اچھا میں یہ الگ الگ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں حالانکہ یہ سارا کچھ ایک ویڈیو کے اندر بتا سکتا تھا سکھا سکتا تھا اور بتایا بھی ہے میں الگ الگ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ الگ الگ لوگ ڈھونڈتے ہیں ویڈیو کو یار مجھے فالور چاہیے ہیں مجھے ویوز چاہیے ہیں مجھے سیل چاہیے میں نے افلی ایٹ مارکیٹنگ سے کمانا ہے تو وہ الگ الگ چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو پھر ان کو ویڈیوز ملتی نہیں ہے تو میں نے اس لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو آپ لوگ جتنا چاہیں ٹک ٹاک سے پیسہ کما سکیں اچھا آج سیل کی بات کرتا ہوں کہ آپ جتنی چاہیں ٹک ٹاک سے سیل جرنیڈ کر سکتے ہیں جتنے چاہیں فالور حاصل کر سکتے ہیں جتنے چاہیں ویوز حاصل کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب پر سبسکرائبر حاصل کرنا چاہتے ہیں واش ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ یہاں سے کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک لے کے جانا چاہتے ہیں بلوگنگ کیلئے لے کے جانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ اپنی پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں آن لائن ہو یا فیزیکال ہو اس کے لیے آپ کو ٹریفک چاہیے لوگ چاہیے تو آپ ٹک ٹاک کی مدد سے لے سکتے ہیں اور وہ بھی ون کلک کے اندر چلیں جی اب آپ کو سکھاتا ہوں کہ یہ سارا کام کیسے ہوگا اچھا جی ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹری لائنز پر کلک کرنا ہے بزنس کے اندر آنا ہے اور پرموٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہم پرموٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ یہاں پر گول آ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنے اصاب سے گول کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں گٹ سیل کا گول ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد لیڈز کا گول ہے اب لیڈز بھی ہم سیل کے لیے جرنیٹ کی جاتی ہیں لیڈز کیوں جرنیٹ کی جاتی ہیں ہم ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں لیڈز کے اندر ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ ان کو کیا کرتے ہیں اپنے ایڈ کے ذریعے یا ان کو انوائٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کی ہمارے پاس لیڈز آتی ہیں اس کی تفصیل میں فیس بک ایڈ کورس کے اندر ویسے سکھا بھی چکے ہوں جو پرانے لوگ ہیں لیکن سمپل بات یہ ہے کہ لیڈز کے اندر ان لوگوں کو ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ان لوگوں کو اپنے بزنس کے لیے ریل سٹیٹ کے لیے ایڈوکیشن کے دارے کے لیے زیادہ تر یہ اس کے لیے لوگ چلاتے ہیں کیونکہ آج ہم بات کر رہے تھے سیل کی تو سیل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور سیل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویب سائیڈ کا لنک جہاں پہ آپ سیل لے کے جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے آپ نے بہتر یہ ہے کہ شاپ نو کا بٹن لگائیں شاپ نو کا بٹن لگائیں اس کے علاوہ بک نو کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن شاپ نو سب سے بہتر ہے کیونکہ سب سے زیادہ شاپ نو چل رہے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا اس کے بارے میں پتا ہے تو شاپ نو کا بٹن لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ ویڈیو یہاں پہ اپنی وہ ویڈیو لگانی ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سیل اپنے اکاؤنٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ سیل لے کے آنا چاہتے ہیں یعنی آپ کا جو کریٹیو ہوگا وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے یہاں سے آپ آوڈینس کو آپ کسٹم کر سکتے ہیں اگر فی میل کے لیے تو فی میل کر سکتے ہیں میل کے لیے تو میل کر سکتے ہیں دوسری جو چیز آپ نے کرنی ہے یہاں سے اٹھارہ سے لے کے پچپن پلس تک یہاں پہ ایج لکھی ہوئی ہے جس ایج کے لئے آپ کی پروڈکٹ ہو وہ آپ نے کر لینی ہے اگر یہاں سے کوئی انٹرسٹ وغیرہ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے حساب سے انٹرسٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جانا ہے یہاں بجٹ کے اندر بجٹ جو آپ نے سیل کے اندر رکھنا ہے بہتر ہے آپ تھوڑا سا زیادہ بجٹ رکھیں اب میں مثال دیتا ہوں یہ تین سو چالیس کا بجٹ ہے اور یہاں سے آپ کو کتنی آ سکتی ہیں جی دس سے لے کے تین سو چالیس کے اندر دس سے لے کے چھ سو دس تک آپ کو سیل آ سکتی ہیں یعنی جو آپ کا میسیج ہے بٹن ہے اس کو لوگ کلک کر سکتے ہیں اب ظاہری سی بات ہے جو لوگ کلک کرتے ہیں جب میں آرڈرز دیتے ہیں پھر ہم ان میں سے کنفرم کرتے ہیں مثال کے طور پر دس ہمارے اکونٹ پر سیل آئی ہے شاپ ایفیک سٹور ہے کوئی بھی سٹور ہے دس سیل آئی ہے تو دس کے بعد ہم جب کنفرم کرتے ہیں تو اس میں سے آلموس دو تین چار سیل ویسے ہی نکل جاتی ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیل کتنی ہے اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں پہلے بنا چکوں اور آپ لوگوں کو بتا چکوں تو یہاں سے آپ بجٹ اپنے حساب سے سرکٹ کر سکتے ہیں اور دن جو ہے وہ سات آپ فلال رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دن نہیں ہے تو سات دنوں میں آپ کے کیا ہوگا جی اکتیس سو پیسٹ روپے لگیں گے وہ آپ کو پی کرنے ہوں گے اور آپ جو ہے اپنی سیل کمپین چلا سکتے ہیں یعنی اکتیس سو سے کم بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں ایک سو ستر سے لے کے ایک دن کا آپ بجٹ رکھ سکتے ہیں دو لاکھ سی ہزار تک اب ہم نے بجٹ کتنا سارا رکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں سے بھی بجٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو بجٹ آپ بہتر ہے کہ ایک ہزار رکھیں سیل کے اندر کیونکہ جو لوگ سیل جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بجٹ زیادہ سے زیادہ اب ایک ہزار کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اندازے کے مطابق دو سو سولہ سے لے کے بارہ سو پیسٹ تک آپ کا بٹن ہوگا اس کو لوگ کلک کر سکتے ہیں یعنی آپ کا جو آپ یہ نہیں پتا کہ دو سو سولہ لوگوں نے کلک کی ہے تو اس میں سے کتنے لوگ پرچیز کریں گے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کی کیریٹیف ہے اگر کیریٹیف اچھا ہوگا پروڈکٹ کے اندر جان ہوگی تو لوگ اس کو بائے کریں گے اگر پروڈکٹ کے اندر جان نہیں ہوگی تو نہیں بائے کریں گے یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب یہاں سے پی کر کے اس کو سمپلی آپ ایڈ کو رن کر سکتے ہیں اسی طرح ٹک ٹاک ایڈ رن کر کے آپ زیادہ سے زیادہ سیل جرنیٹ کر سکتے ہیں